آپ کی آمد بھی عجب ہے سارے حمل کے دورہ میں حضرت امنہ فرماتی ایک دن مجھے حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا ایک دن بھی حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا اور جس دن آپ پیدا ہو رہے ہیں آپ کے والدہ کے سرانے آپ کی لیڈی ڈاکٹر شفا بنت عمر یا شفا بنت عصد یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں وہ موجود ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو نو مہینی کی رکاوٹ ہوتی ہے تو بہت ساری گندگی ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے جس کو آنول کہتے ہیں پھر اسی میں سے بچہ لتھڑا ہوا پیدا ہوتا ہے اور اس سارا گندگی میں بھرا ہوتا ہے پھر اس کو پکڑ کے دھوتے ہیں نہلاتے ہیں صاف کرتے ہیں پھر ماں کو صاف کرتے ہیں لیکن میں قربان جو محمد مصطفیٰ کی پاکیزگی پر تحارت پر آپ پیدا ہوئے ایک کترہ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں نکلی گندگی کا اور آپ پیدا ہوئے نہلائے ہوئے نہلائے ہوئے آپ کو باہر نہیں نہلائے گیا آپ پیدا ہی نہائے ہوئے آئے اور جب آپ جسے جسے آپ باہر آ رہے تھے کمرے میں نور پھیل رہا تھا اور جب آپ پورے باہر آ گئے تو پورے کمرے میں روشنی نور اور خوشبو پھیل گئی اور آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ ناف اور آنٹ ملی ہوتی ہے اس کو باہر کٹتے ہیں آپ کی باہر نہیں کٹ گئی ماں کے پیٹ سے کٹ کے آئے خطنا بچہ پیدا تو تو اس کا ہفتے مہینے سال بعد خطنا ہوتا ہے میرے نبی ماں کے پیٹ سے ہی خطنا کروا کے آئے اور دائی نے پکڑ کے ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ کی عمر پندرہ منٹ بیس منٹ جو ہی لٹا کے پیچھے ہٹیں تو آپ نے ایک دم پوری طاقت سے پلٹا لیا الٹے نہیں ہوئے سجدہ کیا ایک ہونا بچہ الٹ جائے اور موہ اٹھانتے پیٹ دے والے میں نہیں ایسا نہیں آپ نے ایسے سجدہ کیا پورا ایسا گھٹنے اٹھا لیے گھٹے اٹھائے ہوئے ہیں کمر کو اٹھایا ہوا ہے جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں اس طرح لمبا سجدہ کیا مامی ڈر گئی دائیوی ڈر گئی اس کے بعد آپ نے یوں سر اٹھایا سینہ ایسے کیا اور اس ہاتھ کا سہارا لیا یہ معصوم بچہ ہے ایسا کام تو شاہیمہی نے کہا سال تک بچہ نہیں کر سکتا آپ نے اس ہاتھ پہ آسرا دیا اور یوں چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ اوپر کیا اور انگلی کو یوں اٹھایا تو سارے چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا اور پھر آپ یوں گرے اور وہی معصوم بچہ میں کہا کرتا ہوں میرے نبی نے آتے ہی پیغام دیا اے میری امت فیصل آباد نماز دے کر آؤں گا چھوڑنا نہیں اور بڑے درد کی بات ہے نوے فیصد میرے نبی کی امت نماز چھوڑ گیا سو میں کچھ دس بارہ پڑتے ہیں ورنس کیا عورتیں کیا مرد نماز چھوڑ گیا اور آپ نے آتے ہی سجدہ کیا تو ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا بھئی ایکی چکرے در بھی ہے تھوڑا اور حیرت بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے گود میں لے لیا گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آ گیا بادل کیا تھا یہ جو ہماری سردیوں میں دھند ہوتی ہے نا دو فٹتے نظر نہیں ہم نے بھیکیش ہے اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں جسے ہم یہاں فوق کہتے ہیں فوق یا دھند یا کوہر تو وہ پورے کمرے میں پھیل گئی اور میرے نبی نظر نہیں آ رہے ہیں ماں کی گود میں نظر نہیں آ رہے ہیں اور دھند میں سے آواز آئی کیا آواز آئی تو فو بھی مشارق الارض و مغاربہا اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب میں پھرا دو لیعرفو بسم ہی و نعت ہی و صورت ہی اور ساری دنیا کو اس کی پہچان کرا دو اور بتا دو ان کے پیچھے جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا باقی سب ناکام ہو جائیں گے سبحان اللہ وہاں نصب نہیں چلتا وہاں غلامی رسول چلتی ہے ابو لہب کوئی نصب میں کمی ہے قریشی عرب حرشمی چاچا اللہ نے کہا تبت جدہ ابی لہب و تب بلال حبشی ابن حبشی غلام ابن غلام اور میرے نبی نے فرمایا بلال میں میدانِ محشر میں چلوں گا برراق پر اور دنیا چلے گی پیدل اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا اور جب میدانِ حشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے ازان دے گا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری اونٹنی کی رسی بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ چلے گا آواز آئی اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو دنیا کو بتا دو فیصلہ باد والوں کو بتا دو کہ ان کے پیچھے چلو گے تو کام بنے گا ورنہ نہیں بنے گا فلا وربک لا يؤمنون حتی يحکموک فیما شجر بینہم اس کے بغیر کام نہیں بنے گا اور سنو آگے کیا خوبصورت کلام آیا آواز آئی اسے آدم کے اخلاق دو اسے شیس کی معرفت دو اسے نوح کی بہادری دو اسے ابراہیم کی دوستی دو اسماعیل کی قربانی دو اسے صالح کی فساحت دو اسے لوت کی حکمت دو اسے اسحاق کی رضا دو اسے یعقوب کی بشارت دو اسے یوسف کا حسن و جمال دو اسے موسیٰ کا جاہ و جلال دو اسے دانیال کی محبت دو اسے الیاس کا وقار دو اسے ایوب کا دل دو اسے دعوت کی میچی زبان دو اسے یحییٰ کی پاک دامنی دو اسے یونس کی اطاعت دو اسے عیسیٰ کا زہد دو اور اسے تمام نبیوں کے اخلاق اور تمام نبیوں کا علم اور تمام نبیوں کی صفات جو تقسیم ہوئیں وہ ساری اس بچے کے سینے میں اتار دو جو بچہ آدھے گھنٹے میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو جو ملا لے لیا ہو اور پھر تری سٹھ سال آگے سفر کیا ہو میں اسے بیان کروں گا یا اور دنیا میں کوئی بیان کرے گا ہماری تو اوقات ہی نہیں بسات ہی نہیں ہم کیا بیان کر سکتے ہیں یا خود میرا رب اپنے حبیب کی ناتخانی کرتا ہے میری آپ کی کیا حیثیت میرے دیس کا شاعر اتنا ہی بولے گا جتنی اس کی اوقات کسی بھی دیس کا شاعر اتنا ہی بولے گا جتنی اس کی اوقات ہے میرا رب کیسے قرآن میں اپنے نبی کو بیان کرتا خَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَالصِّرَاجًا مُنِيرًا یہ میرا رب اپنے نبی کی ناد خانی کر رہا ہے يَا أَيُّهَا النَّبُزَّمِّ لِقُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَمِنْ قُسْ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَدْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْطِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبُزَّمِّ لِقُمْ فَأَنْدِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَالثِّيَابَكَ فَطَاهِرْ وَالرُجْزَ فَحْجُرْ وَلَا تَمْنُ تَسْتَكْفِرْ وَلَرَبِّكَ فَصْبِرْ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعْهُ اَشِدَّعُ لَلْكُفَّارِ رُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاہُمْ رُكَّ عَنْ سُجَّدَا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَا صرف آپ نہیں آپ کے صحابہ کی تعریف کر رہا ہے کہ اس کے جو ساتھی ہیں وہ کیا کیا صفات والے ہیں پھر آپ کے گھر کی تعریف کر رہا ہے اِنَّمَا جُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْهِمَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا عبراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَا النَّعْبُدَ الْأَسْنَامِ یا اللہ مجھر میری اولاد کو بد پرستی سے بچا اللہ اپنے نبی کے گھر کو کہہ رہا ہے لَيُضْ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اے آلِ محمد اے اہلِ بیتِ محمد اے آلِ محمد ہم نے آپ کو ہر قسم کی برائی سے پاک کر دیا میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے نبی نے فرمایا یوں علی کا ہاتھ پکڑ کے میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں اور میرے اور میری اولاد کو بچا بدپرستی سے اور اللہ اپنے حبیب کے گھر کی پاکیزگی کے اعلان کر رہا ہے اعلان کر رہا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب قرآن میں اپنے نبی کو کیسے بیان کرتا ہے براءتم من اللہ ورسولہی ادانم من اللہ ورسولہی تُومنون باللہ ورسولہی آمنوا باللہ ورسولہی من يعص اللہ ورسولہ من يحادد اللہ ورسولہ من يشاقق اللہ ورسولہ سیوتین اللہ من فضلہ ورسولہ لا تخون اللہ والرسول فلا اقسم فلا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما دل ساہمكم وما غوا وما ينتقن الهواء ان هو الا وحی یوحا علمه شديد القواء ذو مرة فاستواء ذو بالعفق الاعلا ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنہ فلا اقسم بما تبسرون وما لا تبسرون انه لقول رسول كریم وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والضحاء والليل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللاخر تخير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضا فلا وربك لا يؤمنون حتی يحکموك فیما شجر بینهم ثم لا يجدو فی انفسهم حرجا مما قضیطا ویسلمو تسلیما علم نشرح لك صدرك ووضانا عنك وزرك اللذی انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک انہا اغطيناك القوفر فصل لربك ونحر انہا شانیك والابتر یہ ناتخانی ہے میرے اللہ کی اپنے نبی کے لئے یہ میرے اللہ کی ناتخانی ہے سبحان اللہ میں نے ترجمہ نہیں کیا کہ با تم صرف سننے کا مزا لو کہ میرے اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے بیان کیا کس طرح بیان کیا میں جب بھی جاتا ہوں روزہ مبارک پر تو سلام پیش کرتا ہوں تو پوری پیڑی پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں محمد بن ابیاء السلام علیکہ یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المنعب بن قسی بن کلا بن مرہ بن قعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن مہاد بن عدنان آخر تک ساری پیڑی پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں یا رسول اللہ آپ کا مراسی بن کے زندہ رہنا چاہتا ہوں اور آپ کا مراسی بن کے مرنا چاہتا ہوں موسیقی موسیقی